وطن عزیز پاکستان کی سیاست کا رنگ بڑا ہی نرالہ ہے ہماری سیاست باپ کو بیٹے اور بھائیوں اور بہنوں تک کو ایک دوجہ کے مدد مقابل لا کھڑا کرتی ہے تو جناب میں آج کی ویڈیو میں پاکستان کی ایسی سیاست شخصیات کا حوال سنانے جا رہی ہوں جو ایک دوسرے کے سگے ہونے کے باوجود الگ الگ سیاستی جماعتوں سے وابستہ ہیں اور انہوں نے سگے رشتوں کی پرواہ کیے بغیر ایک دوجہ کے خلاف الیکشن تک لڑا آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کی انزا فرمان میرے انسٹا کاؤنٹ کا لنک آپ کو ایک ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو لٹس دیکن وزیراعظم میاں شہباز شریف کے صاحب زادے حمزہ شہباز شریف نے آئیشہ اہد سے دوہزار دس میں شادی کی لیکن میڈیا پر وہ اپنی شادی سے انکاری رہے آئیشہ اہد ملک کے مطابق حمزہ شہباز نے دوسری شادی کرنے کے لیے مجھے راستے سے ہٹانا چاہا اور اس نے مجھے حوالات میں بند کرواتے ہوئے مجھ پہ تشدد کروایا ایک طویل عرصے تک دونوں کے ماں بین عدالتوں میں کیسز چلتے رہے دوزار تیرہ کے جنرل الیکشن میں حمزہ شہباز قومی سمدی کے حلقہ ن اے ایک سو انیس لاہور سے امیدوار تھے جہاں ان کی بیوی آئیشہ اہد ملک نے بھی حمزہ شہباز کے مدے مقابل کاغذاتیں نامزدگی جمع کروا دیئے اس الیکشن میں عائشہ اہد ملک بھرپور کیمپین بھی چلاتی رہی ریزرٹ آیا تو حدود کی الیکشن سمبل سے انتخاب لڑنے والی عائشہ اہد ملک کو حمزہ شہباز کے ہاتھوں شکست ہوئی یاد رہے کہ دوزار اٹھارہ میں چیف جسٹس ساکیب نصار نے دونوں میں صلاح کروا دی تھی انیس سو ترانوے کے عام انتخابات میں میر مرتضی بھٹو نے شہید بھٹو کمیٹی نام کی سیاسی جماعت سے لڑکانہ کی سیٹ سے الیکشن لڑا ان کے مقابلے میں محترمہ بینظیر بھٹو نے حاجی منور علی عباسی کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دیا بینظیر اپنے امیدوار کی انتخابی مہم چلا رہی تھی جبکہ بینظیر کی والدہ نصرت بھٹو اپنے بیٹے مرتضی کی الیکشن کیمپین کے لیے گھر گھر پہنچ رہی تھی مرتضی ہو بھو اپنے باپ پر گیا ہے الیکشن کا ریزلٹ آیا تو میر مرتضی بھٹو اپنی بہن کی امیدوار کو شکست دے کر پہلی بار سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے یاد رہے کہ 20 ستمبر 1996 کی رات میر مرتضی بھٹو کو ایک مبینہ پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا جبکہ ان کی بہن بیرزیر بھٹو اس وقت وزیراعظم پاکستان تھی 2018 کے جنرل الیکشن میں پاکستانی عوام یہ جان کر حیرت میں رہ گئی کہ بہاولپور میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA174 سے دو سگے بھائیوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا مقدوم سید سمیول حسن گلانی کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا جبکہ ان کے چھوٹے بھائیا سید علی حسن گلانی پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار تھی اور دونوں بھائیوں میں کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملا پی ٹی آئی کے سمیول حسن گلانی نے اپنے چھوٹے بھائی کے 51,000 ووٹوں کے مدد مقابل 63,000 ووٹ حاصل کیے اور وہ الیکشن جیت کر ایم این اے الیکٹ ہو گئے یاد رہے کہ ان کے تیسرے بھائی مقدوم سہیل حسن گلانی نے بھی اپنے نومینیشن پیپلز جمع کروائے تھے یہ کنفرم نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی کے کورنگ کینڈیڈیٹ تھے یا وہ بھی نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے دوستو ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ دو سگے بھائی ایک دوسرے خلاف الیکشن دنگل میں اترے ہوں دوہزار آٹھ کے جنرل الیکشن میں این اے ایک سو اٹھتر مزفر گھڑک سے بھی دو بھائیوں نواب زادہ منصور احمد خان اور نواب زادہ افتخار احمد نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا دلجسپ بات یہ ہے کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو شکست دینے کے چکر میں پائے یاد رہے کہ نواب زادہ منصور احمد خان اور نواب زادہ افتخار احمد خان پاکستان کے نامور سیاستدان نواب زادہ نصراللہ خان بابر کے صاحب زادے ہیں دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں قومی سمبلی کے حلقہ این اے ایک سو نوے ڈیرہ غازی خان سے امنان خان نے سابق گورنر پنجاب سردار زلفکار خوصہ کو پارٹی ٹکٹ دیا زلفکار خوصہ کا مقابلہ اپنے ہی قزن امجد فاروق خوصہ سے ہوا اور وہ الیکشن میں شکست کھا گئے یہاں میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتی چلوں کہ دوہزار اٹھارہ کے ہکے جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی کی امیدوار زلفکار خوصہ کے بیٹے دوست محمد خوصہ نے آزاد حیثیت میں الیکشن کانٹیسٹ کیا جہاں اسے پی ٹی آئی کی زرتاج گل وزیر نے مات دی خوش آف ڈسٹرک کی بات کریں تو یہاں پسلے کئی انتخابات میں سمیرہ ملک اور ملک عمر اسلم اوان ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے آئے ہیں دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کی عمر اسلم اوان نے نون لیگ کی سمیرہ ملک کو شکست دی اور وہ اسلام آباد کے پارلیمان تک پہنچے واضح رہے کہ سمیرہ ملک عمر اسلم اوان کے قزن کی اہلیاں ہیں سمیرہ ملک کی بہن آئلہ ملک کی مثال ہی لے لیجئے جنہوں نے اس الیکشن میں عمران خان کی زبردست مخالفت کی اور وہ میاں والی میں عمران خان کے مقابلے میں اپنے بھتیجے نواب امیر محمد خان کی کیمپین کرتی رہی جنکہ آئلہ ملک کے سابق شہر یار محمد رند پی ٹی آئی کی طرف سے قومیوں سبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے پاکستان تحق انصاف کے وائس چیئرمن اور سابق وفاقی وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی اور ان کے چھوٹے بھائی مرید حسین قریشی کے ماں بین بھی شدید نوعیت کے سیاسی اخلافات ہیں مخدوم مرید حسین قریشی کی سیاسی وابستگی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے تو دوستو اسی طرح سے عمران خان کی فیملی میں بھی سیاسی دوریاں ہیں میں اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو عمران خان کے دادا ڈاکٹر عظیم نیازی کے حوالے سے بتا چکی ہوں اور آپ نے میاں والی میں واقعہ عمران خان کا آبائی گھر بھی دیکھا تھا جو عظیم منزل کہلاتا ہے اگر آپ اس وقت بھی میاں والی کی عظیم منزل کا دورہ کرے تو آپ کو وہاں عمران خان کی بجائے نواز شریف کی تصاویر اور نون لیگ کے پرچم نظر آئیں گے عمران خان کے چچا زاد بھائی انام اللہ خان نیازی کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے اور وہ نون لیگ کی طرف سے ایمینے بھی منتخب ہوتے رہے ہیں انام اللہ خان کے بڑے بھائی حفیظ اللہ خان نیازی کو تو آپ سب جانتے ہوں گے جیو نیوز سے وابستہ سینئے تجزیہ نگار حفیظ اللہ خان نیازی عمران خان کی کزن ہی نہیں بلکہ ان کے بہنوئی بھی ہے اتنی قریبی رشتہ داری ہونے کے باوجود بھی حفیظ اللہ خان نیازی عمران خان اور پی ٹی آئی کے شدید مخالف ہیں جس کا اندازہ آپ ان کے ٹی وی پروگرامز اور کولمز سے لگا سکتے ہیں خیال رہے کہ انیس سو چھانوے میں جب عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی تو حفیظ اللہ خان نیازی اس جماعت کے فاؤنڈنگ میمبر تھے میجر جنرل غلام عمر کے دونوں بیٹے عصد عمر اور محمد زبیر میدان سیاست میں سرگرم ہیں عصد عمر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنمائے ہیں جو عمران خان کی کیابنٹ میں فیڈل منسٹر رہ چکے ہیں جبکہ ان کے بڑے بھائیہ محمد زبیر عمر پکے نون لیگی ہیں میاں نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان رہنے والے محمد زبیر عمر گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں سابق سینیٹر اور وفاقی وزیر خارون اختر خان مسلم لیگ نواز جبکہ ان کے بھائی ہمائیوں اختر خان پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں دوہزاٹھارہ کے الیکشن میں سابق وزیر اعلیٰ گورنر پنجاب غلام مصطفی خر پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے تھے جبکہ ساتھ والے حلقے میں ان کے بھتیجے غلام رزا ربانی خر کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا اور وہ الیکشن جیت کر اس وقت ایمینے ہیں یاد رہے کہ وزیر خاجہ ہنا ربانی خر غلام مصطفی خر کی بھتیجی ہیں تارک بشیر چیما کا تعلق مسلم لیگ قائد آزم سے ہے جبکہ ان کے بھائی تاہیر بشیر چیما کی سیاسی وابستگی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں ان کی صاحب زادی فاطمہ تاہیر چیما نے تحریکی انصاف کے ٹکٹ سے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا لیکن وہ شکست کھا گئی میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ قیام پاکستان سے لے کر آج تک آئی ایس آئی کے سربراہان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل محمد زیاء الحق کی بائیوگرافی کے لیے یہاں نیچے اور جنرل رانی کی بائیوگرافی کے لیے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئے کریں الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر